بھی کر دیں گے صوفی سکلز کا شاہ جی جو بات ہو رہی تھی کہ فرائیڈے کو سٹارٹ ہو رہا ہے یس فرائیڈے نائٹ ہوگا کیا اس میں بیسیکلی جتنے لوگ ہوں گے ان کو مطلب کے الگ وضائب دیے جائیں گے کیا کیا جائے گا اس کے اندر ہوگا یہ کہ بیسیکلی ہوگا کیا پڑھنے سے کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے رب ویسے سیاسی بیان نہیں ہے مگر جو ہونے کا جہاں تک سوال ہے ایک تو یہ کہ کیا کہتے ہیں اسے the knowledge of knowing knowledge کے اندر بھی no آتا ہے k-n-o-w knowledge کے مطلب علم ہو جاتا ہے پورا ٹھیک ہے the knowledge of knowing وہ ورب کے اندر آگیا ہے knowing ورب میں جاتا ہے تو you will start to know things بیسیکلی یعنی کہ وہ کیا کہتے ہیں اسے سیاسی بیان کہلو اس کو یا جو بھی کہلو یعنی کہ جو راز و نیاز ہے نا وہ آپ کے اوپر کھلیں گے absorption آپ absorb کرنے لگو گے دیکھو راز تو ہیں کھلے ہوئے سب کے اوپر everything is there but وہ آپ absorb کرتے ہو یا نہیں کرتے پہلا سوال اور دوسرا سوال یہ ہے کہ absorb ہونے کے بعد آپ اس کو جو ہے اپنے اوپر implement کر سکتے ہو وہ اس کی یعنی کہ thesis آگئی implement کرنے کی اور تیسری چیز یہ ہے کہ اگر absorb ہو گئی implement سے پہلے absorb ہو گئی implementation سے پہلے will you be able to manage that secret absorb ہونے کے بعد سمجھ میں آئے نہیں نہیں کیونکہ ایک طرف آپ کہہ رہے ہو کہ راز already کھلے میں ہے آپ نے absorb کرنا ہے adopt کرنا ہے اور آخر میں آپ کہہ رہے ہو کہ پھر اس secret کو maintain رکھنا ہے تو یہ کیسا secret ہے کہ جو کھلاوا بھی ہے لیکن یہی تو secret ہے راز حق سب کو پتا ہے the secret of the truth everyone knows بہت کھلاوا ہے یا نہیں ہے بہت کم لوگ ہیں جنہوں پر کھلاوا ہے ہے نا یہ چیز ہے اب سب کو پتا ہے کہ راز حق ہے کوئی یعنی کہ the secret of the truth لیکن the ultimate truth یعنی کہ ساری چیزیں اس truth سے create ہوئی بھی ہیں اس طرح کی چیز اب معاملہ یہ ہے کہ وہ آپ کی اوپر کھلاوا ہے یا نہیں یہ کیسے پتا چلے گا پتا دو سب کو ہے اور یہ چیز یہ ہے کہ جب پتا ہوتا ہے تو پھر سب کو بتا دو جو بتانے والے جو لوگ ہیں وہ بسکلی کیا کہتے ہیں وہ ہوتے ہیں جو چپ ہونا جانتے ہیں بتانے والے جو لوگ ہیں وہ چپ ہونا جانتے ہیں وہ خموشی اختیار کر لیتے ہیں تو جب ہی وہ راز رہتا ہے secret رہتا ہے ان کے پاس اور پھر یہ کہ آپ کو خالی absorb نہیں کرنا آپ کو بسکلی اس کو secret بھی رکھنا ہے اور پھر یہ کہ آپ نے بسکلی اس کو اپنے اوپر implement بھی کرنا پڑتا ہے پھر بھئی نماز کا اگر ایک آدمی کو اگر وہ کلمہ پڑھ لیا اس نے اور افریقہ کے جنگل میں دو سال کی عبر میں بھیج دیا ٹھیک ہے نا اب یہ ایک شرعی چیز ہے مجھے اس کا جواب exactly نہیں پتا لیکن میں اپنے common sense سے بتاؤں گا اس کا جواب یا آپ بتا دیں یا کوئی بھی چیٹ کے اندر جو لوگ ہیں بتا دیں کہ بسکلی اگر ایک آدمی ہے اس نے کلمہ سن لیا بچپن میں تین سال چار سال پانچ سال کی عبر میں کلمہ پڑھوا دیا اس کے بعد جنگل میں آیا کہ چھوڑ دیا ٹھیک ہے نا اس کو یہ نہیں پتا چلا کہ نماز بھی فرض ہے تو نماز اس کے اوپر لاغو ہوگی نہیں ہوگی نہیں جب تک اسے پتا نہیں ہوگا پتا نہیں ہوگا سکھائے گا نہیں کوئی پتا چل گیا تو سیکھ لے خود یا کہیں سے کچھ ہے نا وہ یہ چیز ہے اس کا بھی یہ ہے اس کا بھی یہ ہے جو ہے نا جس کے اندر enlightenment آتی ہے کیا کہتے ہیں پتا ہونے کے بعد بھی جو ہے نا اس کو implement کرنا بہت مشکل ہے کیونکہ یہ جانکاری کا راستہ ہے یہ تعلق کا راستہ ہے یہ معرفت کا راستہ ہے کہنے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہوگے ایک ایک اگزامپل دے رہا ہوں یا میٹا فور میں اگزامپل نماز پڑھ رہے ہوگے لیکن پڑھ تو اپنی جانواز پہ گھر میں رہ ہوگے لیکن دربار کوئی اور ہوگا پھر وہ اب میں بات کر رہا ہوں تو بگ سیجیز کی بات کر رہا ہوں میں یہ ہم جیسے بگ سیجیز ٹھیک ہے نا دربار کوئی اور ہوگا اب اس دربار کے اندر جو ہے جیسے کہ پیاز والی باجی انین والی باجی آگئی تھی تجوید جیسی باریکی کی چیز بھی اکاؤنٹبل ہوگی صحیح ہاتھ اٹھایا اگر کان کھجا دیا تو یہ کر دیا ہر چیز اکاؤنٹبل ہوگی جتنا جتنا آپ بیسیکلی قریب ہوتے جاؤگے کسی چیز کے اتنا اس کے قانون کے اندر آپ بنتے جاؤگے بنتے جاؤگے یہ قانون سازی ہے اس کے اندر بنتا چلا جاتا ہے تو امپلیمنٹ کون کرے گا اوپر وہ چیز یہ کہ ابزورپشن بھی جو ہے وہ ہوتی ہے ٹھیک ہے نا پھر وہ امپلیمنٹ کون کرے گا وہ امپلیمنٹ کیسے ہوگا امپلیمنٹ تو ان کی ہوتا ہے یہ مجھے پکا بتا ہے ہر ایک جو ہے وہ امپلیمنٹ اپنے اوپر کروا نہیں سکتا the secrets جو ہیں you can not you can open them but implementing those secrets on yourself within this lifetime جس کو test کہا جاتا ہے چیز یہ کہ وہ ذرا نقت کے کام ہے کیونکہ وہ وہ جو ہے اس کا جو the law is different to what these laws are i'm not talking about the shariat laws i'm talking about your own laws جو آپ کے دماغ کے اندر laws بنے ہوئے ہوتے ہیں according to your learning education آپ کے اپنے مرال مرال ایگو اور یہ ساری چیزیں وہ اس کے اوپر بیس کرتی ہیں تو وہ چیز جو ہے نا وہ چیز manage کرنا سکھائے جائے گا تار پس گئی نکل گئی وہ چیز آپ کو manage کرنا سکھایا جائے گا enlightenment ہوگی اور enlightenment یہ نہیں ہوگی spiritual i'm talking about enlightenment of the heart ٹھیک ہے نا اور دوسری چیز یہ ہے کہ کیا کہتے ہیں اس کو you will not only see or hear you will start to feel things جو basically feeling والی چیزیں ہوتی ہیں نا جی پتا چلے گا کہ کچھ ہے کیونکہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی ہو اور پتا نہ چلے صحیح یہ چیز ہے نا presence کا presence کا احساس ہوگا presence کا احساس ہوگا یہ دنیا کا قانون ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی چیز ہو ٹھیک ہے نا اس کا پتا نہ چلے کسی نہ کسی چیز سے پتا چل جاتا ہے ہر چیز گواہی دیتی ہے کہ کوئی اور creator ہے کوئی اور خالق ہے درخ گواہی دیتے ہیں پودے گواہی دیتے ہیں پھل گواہی دیتا ہے ہر چیز جو خود بہت پیدا ہوتی ہے بھلے scientifically کتا proof کر لو scientifically تو ابھی 19, 20th century میں یا 18th century میں proof ہو ہے اس سے پہلے کیا تھا یہ چیز ہے نا اور یہ بھی scientifically بھی proof ہو گیا ہے لیکن ابھی بھی پانچ ہزار سال بعد پھر بھی جو ہے یہی بات اٹھے گی کہ there is someone else who is doing this it's not only science that is behind it